بابا جی کی بانی ہے ست یگ کی اگوانی ہے ہاتھ جوڑ کر ونیہ ہماری ہو جاؤ سب شاہ کا ہاری گوڑے میں بیٹو پٹٹ یا باگا ہوں یگ یگ کا شویا جاگا ہوں اب ہوا ابے شب شاہ پوار پٹوار تمہارے آٹھوں میں گرو دیو تمہارے آٹھوں میں پٹا مرتا کا آدھے کا پالن کرو جو وہ کہاں ہے سمجھ میں آؤ ہے اس کو دیکھ لو اور پھر آپ کرو سمجھ سے جب بچے بچیوں کا شادی بیاں نہیں ہوتا ہے تب سمجھو یہ خود خوزنے لگ جاتے ہیں نرنہی غلط ہو جاتا ہے پس اسے میں دہیج کے موقع میں اسے میں طلاق کے موقع میں دو مہینہ بھی نہیں بیٹھتا اور چولو ہو جاتے ہیں اس لئے اس سے بچنے کے لئے یہ ضرور کہتا ہوں یہ ضرور کہتا ہوں کہ بھائی تپھر کے باجی میں نپس ہے بھائی بٹیجہ بات جات بات قوم بات ایریہ بات پرانٹ بات آتنگ بات مہو بات انکسل بات یہ سب جتنے باد ہیں یہ سب ناش کرتے ہیں یہ سب نقصان پہنچاتے ہیں سارے باد سے ہٹ کر کے مانو پاد اپناو کسی کی نندہ مت کرو کسی جاتی کی نندہ نہیں کسی دھرم کی نندہ نہیں کسی دھرمی کتاب کی نندہ نہیں کسی دھرمی کورو کی پانڈٹ مللہ پجاری کی نندہ نہیں پادری کی نندہ نہیں نندہ کر کے اس کے کرموں کو مت لا دو آپ اپنا ایک اچھا سماج بناو سادک سادک انہی سمجھو سے سمپت بناو آپ سمجھو پریمی آپ سمجھو بن جاؤ تو سمجھو سب کام آپ کا بچائے گا آپ سمجھو کہو گے بھائی بابا لوگ تو آتے ہیں ہمارے آتے ہوں گے لوگ آپ جاتے بھی ہوگے تو جب وہ کچھ بتاتے ہیں بھگوان کا نام جس کو دیکھشا نام دان کہتے ہو تو وہ بتاتے ہوں گے تو لوتا دھوٹی لگوٹی اناچ بستر کچھ نہ کچھ دچھڑا میں مگواتے ہوں گے خود نہیں کہتے ہوں گے ان کے نزدیک کے لوگ کہتے ہوں گے یہ یہ سامان لگے گا تب بابا جی کنٹی بانیں گے کان پھوکیں گے بھائی کنٹی تو یہاں بانی نہیں جا رہے انہ کان بھوکا جا رہے اور نہ کسی نے آپ سے کہا ہوگا کہ یہ لوٹا دھوٹی لگوٹی یا ناچ بستر روپیا پیشتہ لے کر کلو وہاں کسی نے نہیں کہا ہوگا لیکن آپ کہو گے ساری مریادہ کا پالن تو آپ کرتے ہو تو یہ دچھڑا والی مریادہ جو بہت دنوں سے چلی آ رہی ہے دچھڑا دینی تو اس کو کیوں ختم کر رہے ہو میں ختم نہیں کر رہا ہوں دچھڑا دے دو آج آپ کو موقع ہے دینے کا لیکن دینا کیا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں اس کو آپ یہیں چھوڑ جاؤ یہی سب سے بڑی آپ کی ہوگی دچھڑا لیکن دیا دھرم بہت بڑا دھرم بتایا گیا جو پر دیا کرنے کے لیے جتنے بھی لوگ آئے مہاتمہ آئے سب ہے اور مانس کو جتنے بھی سمتہ آئے سب لوگ نے پرجٹ کیا ہے تو رہن دے کر سمجھانے کا آج سمیں نہیں ہے لیکن سب لوگ نے کہا کہ جانوروں کا مانس پسکوکشیوں کا مانس نہیں کھانے چاہیے بڑی کھڑا بڑی تو رو مہاراج برابر کہتے رہے کون بے میل ہو جاتا ہے ترہ ترہ کے مانس کھانے سے پسکوکشیوں کے کون بے میل ہو جاتا ہے ترہ 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 کی بیماریاں آ جاتا ہے تو سمجھو آج کل دیکھو اگر نظر ڈاوڑا کے دیکھو بیماریاں کون بڑھ رہی ہیں مانس آہار کی وجہ سے اپراد کون بڑھ رہا ہے شراب کے اور نشیلی گولیوں نشیلی چیزوں کے کھانے پینے کی وجہ سے اپراد بڑھ رہا ہے تو اس سے بچو آپ دیا کرو ان دیوں پر جو آپ کے کھانے سے کاٹے جاتے ہیں آپ کے جبان کے سواد کے وجہ سے کاٹے جاتے ہیں ان پر آپ دیا کرو آپ کی امولی کر جائے کتنا درد ہوگا آپ کے بچے کو تکلیف ہو جاتی ہے کر جاتا ہے کئی کو کر لگ گئی آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے سوچو وہی تو کسی کا بچہ ہے کچھ لوگ بکری کو پالتے ہیں بچہ جب ہوتا ہے اس کو بہت تیار کرتے ہیں کھو کھلاتے پر اس کے بعد جب من میں آیا بس حلال کرتے ہیں کاٹتے ہیں ارے جو گل کاٹے اور کا اپنا رہا کٹائے ساپ کے دربار میں پڑھا کہیں نہ جائے پڑھا دینا پڑتا ہے تو دیا کرو آپ کو شلوگش میں ہیں وہ یہ کہیں گے ہم پر پیشہ دے کر لاتے ہیں کوئی حلال پڑھو کرتے ہیں ہم پڑھو مارتے ہیں ارے آپ کی وجہ سے تو حلالی ہوتی آپ کی وجہ سے تو وہ جانور کاٹے جاتے ہیں آپ مانس کھانا وند کا تو 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 کون کوئی کاٹے گا ایک سمائے عرصہ آئے گا پورے دیش میں مانس کی جتنی دوکانیں ہیں سب بند ہو جائیں انڈے کی جتنی دوکانیں ہیں سب بند ہو جائیں نشیلی چیزوں کے کھانے پینے والی جتنی بھی چیزیں ہیں شراب جائے سے یہ دکانیں یہ سب بند ہو جائیں وہ سمائے آئے گا وہ کون سا سمیں ہوگا ستیوکہ سمیں ہوگا لیکن اس سے پہلے ستیوکہ اور کلیوک کے بیٹ میں سنگھرس ہوگا وہ سنگھرس کی چپکی میں جو پڑھیں گے کس جائیں سنگھرس کے کر کے کبیر صاحب ہے دو پاٹوں کے بیٹ میں ثابت بچانک ہوئے چلتی چککی دیکھ کر دیا کبیرہ روئے ہاتھ کی چککی ہوتی ہے دو پاٹے ہوتے ہیں کیوں جو اس میں پڑھتے ہیں سب تس جائیں ان کا لڑکا بولا کل سہارے جو رہے تو ثابت بچ جائے بیچ میں ایک آدھان ہوتا ہے کلی ہوتی ہے لوہے کی ہو یا لکڑی کی ہو جس سے وہ جبکی چلتی ہے تو اس کے کنرے کنرے جو گہوں ہوتے ہیں بچ جاتے ہیں تو یہ جو نام آپ کو بتاؤں گا یہ آپ کا ہے کل آپ کی یہ بچت کرے گا اور آپ اس کل کو بتا دو گے کل کو وہ پکڑ لیں گے تو سمجھو ان کی بھی رکشہ ہو جائے گی تو تیل وہ ہے کون ستیہنسہ پروکار اور سیوہ یہی ہے مانور دھارم اس دھارم کو جو پکڑ لے گا اس کی بھی رکشہ ہو جائے گی تو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سمجھو آئے گا لیکن بیچ میں جو پڑھیں گے پسیں گے اس لئے پسیں کیوں اب آپ کو کو گئے بھے ہم دھارمک ہیں ہم بچ جائیں بچ سکتے کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن آگ کہیں لگی ہوئی ہے تو کہنا تو ہے آپ کو وہیں پر تیسے یہ دنیا ایک طرح سے تشنا کے آگ میں جل لہی ہے دکھ کے آگ میں جل لہی ہے اور یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے تکلیف بڑھتی ہی جا رہی ہے تو آنچ تو آپ کو بھی لگے گی جل کوئی رہا ہے اس کے نظرک رہو گے تو روئیں ہی دھوچیں گے یہ کھالے ہی دھوچیں گی تکلیف تو آپ کو بھی ہوگی اس لیے بھائی آپ ایسا کام نہ کرو اور لوگوں کو بھی بٹاؤ کہ تکلیف آو ہے تو تو نہ تو مانس کھانا پہنے اور نہ کھانا یہ مچھلی یہ بھی تالاپ کی صفائی کے لیے بنایے کہ یہ کھانے کی چیز نہیں ہے گنڈی چیزوں کو کھا کر کے اس میں جو تالاپ ندی میں رہتا سواپ کرتی ہے مر جاتی ہے تو گیر اور کووہ کھاتے ہیں گیر اور کووہ کا بھوجان مت کھانا انڈا کیا ہے یہ بتا دیں باز کل تو پیشنے کے لیے لوگ کہتے انڈا شاکہاری ہے شاکہاری ہے انہوں کا کیا بتا ڈیکٹروں کو بیگیانکوں کو یا پڑھے لکھے لوگوں کو کہ انڈا ہے کیا چیز آپ کو بتا دیتا ہوں جب آتا ہوں ماں سے دھرم ہوتی خراب پھون اکٹھا ہو جاتا ہے تو بچہ بن جاتا ہے مرگیوں کا خراب پھون اور ان کا جو مل اور لیٹن اور پیشاپ جس کو کہتے ہو وہ جب اکٹھا ہوتا ہے تو اس کا خراب حصہ اکٹھا ہوتا ہے ان کے ماں سے دھرم کا خراب پھون اور مرگیوں کے لیٹن پیشاپ کا خراب حصہ جب اکٹھا ہوتا ہے تب وہی انڈا بنتا ہے آپ جو یہ صلاح دیتے ہیں انڈا کھاؤ تاکت آ جائے گی انہی سے کھاؤ داکتا جائے گی آپ بھی کھاتے ہو بلے کھاتا ہوں تو گھر یہ تو وہ چیز ہے مرگی کا پیشا بھائی پیو گے ان کا جو بھی چھو کھاؤ گے اور پھر ناراض ہو جائے گا کبھی بھی نہ کھانا انڈا اور نہ بچوں کو انڈا کھلا گی ایک تو وہ جو جنم نے جا رہا ہے سو جا جو بننے جا رہا ہے تو مرگا بننے جا رہا ہے مرگی بننے جا رہی ہے اس کی جان پر ہی جاتی ہے تو وہ کھاپ رکھتا ہے اور کون بیمیل ہوتا ہے سسٹم بگڑتا ہے شریر کا یہی کاران ہے بار بار آپریشن کراتے ہیں لیکن صحیح نہیں ہوتا ہے تو بچونا ہے اس سے انڈا مت کھانا مچھلی مت کھانا اور شراب جلسہ بلناشب نشے کا سے انمت کرنا ہے تین نشہ جس بھی تیج میں ہو اس کو مت کھانا دیں باکی چھوٹ ہے آپ کی حجم کر سکو سو گلاہ سو دھنوڑ پیلے حجم کر سکو جو پیلو بھی روز کھاڑے ہماری طرف سے پوری چھوٹ ہے برابر تمہیں دیان کرتے رہے اور شاکاری رہنا ہمیشہ مکر رہے اور اب اس بات کو آپ سوڑنا کہ بھئی یہ منش شریر جو ملا ہے پھاک سے ملا ہے جلدی نہیں بلنے والا ہے اس کا سمائن بشکت ہے جیسے شامس یہ پورا ہوں گے جڑام سے یہ گھر جائے گا اور ہم اپنا کام نہیں کر پائیں گے یہ سمائن کی تیمت لگا کرانے لوگ جو آپ کو بیٹھے ہو بھران دیاں بھران آپ کو سمجھا دیں اور کرانا اکھر بھی کرتے رہیں اور من آپ کا ایک سرسن ماتھر سرسن کہ جو کرتے ہو جن ایک کا جو بھی کام کرتے ہو بھران دیاں بھران دیاں جو ہمارا آشم مکھیا آشم بھران دیاں مجھے رہنے اور بھی آشم شوکے چھوکے ہیں بڑے بھی آشم ہیں جیسے آریان میں آپ کے خابل ہے جو بڑی جلگ آئی جو سری ہے تو جہاں جیادہ جگہ ہوتی ہے وہاں کاری کرم کھتے رہتے ہیں آپ کو خبر ملے کہ نردیس میں ہمارے کاری کرم ہو رہا ہے بھران دیاں بھران دیاں ہم تو بڑا بڑا آپ کو یاد کرتے رہیں گے آپ یہاں چلے آپ نے ہم کو شمی دیا ہم آپ کیا بھاری ہیں پھرچارکوں کے ساپک سے جنہوں نے اچھے کام کے لیے جگہ دیا جے سروبی ہم پہ کرم کھنے کرتے ر amigos سωςは بھارکوں کے دیاں ر کے лес کا ہر ہو رہ تب ہ ہ بہت پہلے کی بات ہے روش میں باتشاہ ہوا پیٹر پیٹر اپنے دیش کی بہت ترکتی چاہتا تھا وہ خود جا کر کلکار کھانوں میں دوسرے دیشوں کے سب کام سیکھتا تھا اور اس کو اپنے دیش اور دیش کی زنٹا سے بڑا پیار تھا بڑی سہانبورتھ ہی دیش کی ترکتی چاہتا تھا تو اس کو پتہ لگا کچھ سمیں پہلے ہمارے دیش سے کچھ لوگ نکال دیا گئے تھے پتہ لگایا کہاں ہیں ہارلینڈ میں ہیں ہارلینڈ گیا وہاں پتہ لگایا بہر روش کے لوگ یہاں کہاں ہیں تو ایک کلکار کھانا تھا کرنے لگ گیا اور پھر پوچھا آپ لوگ کہاں کہ ہو روش کے ہیں بھائی روش کے تو ہم بھی ہیں اور روشی بھاسا جب بولا تو آپس میں لوگوں کے بڑا پریم ہو گیا اب دیرے دیرے یاد دیدہ نہیں لگا اپنے دیش کو دیش کی باتوں کو دیش کے پریم پیدا کیا جاگرٹی لیا کہ آپ روش کے ہو اپنے دیش کے ہو تو آپ اس کو بھول کیوں رہے ہو آپ یاد کرو اور وہاں چلنا ہے اب جب ان کو اپنا دیش یاد آیا مہاتر بھومی یاد آئی اپنے لوگ جب یاد آئے تب لوگوں کے اندر اکھا جائے گی شنٹ محتمہ کیا کرتے ہیں جو سات پروش کے بیجے ہوئے ہوتے ہیں پورے سنت ہوتے ہیں وہ یاد ہی دلاتے ہیں من بناتے ہیں جان کراتے ہیں کہ تم یہاں کے نہیں ہو اس مرت لوگ کے رہنے والے نہیں ہو تم سات لوگ کے باشی ہو تم الگ آگا منامی لوگ میں آتے جاتے بھرمڈ کرتے رہتے تھے تم وہاں کے ہو اور تم یہاں میں تلوک میں آگئے یہاں بندن میں بند گئے اور اب اپنے دیش کو اپنے گھر کو ہی بھول گئے تو یاد کرو اور جو بھرمڈ کرنے لگتے ہیں بھولے ہوئے کو یاد دلانے لگتے ہیں کہ بھائی وہاں ایسا ہے اس طرح کا جشی ہے اس طرح کا کانپان ہے اس طرح کا رہنسان ہے تو اکشہ جگ جاتی ہے ایسے ہی ہے اکشہ جگ آیا تو بول رہے تھے ان کو بھی پیٹر نے یاد دلایا دیش کو سوچنے لگے لوگ لیکن بولے بھائی ہم پہنچ کر اسے پائیں گے اور ہم جائیں تو ہم جب نکال دیئے گئے تو راجہ ہم کو سوئیکار کرے نہ کرے یہ ان کے اندل پوپ آپ کو ہونے لگ گئی دیڑے 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 پیٹر نے ان کو بشواس دلایا کہانے وہ سوئیکار کریں گے وہ راجہ ایسے نہیں ہوا کرتے ہیں اور اپنے دیش کے جو راجہ ہیں وہ دیالو ہیں کرپالو ہیں شما کرنے والے ہیں اپنے دیش چلا جائے پھر جب اکشا بلکل بن گئی تو کسے چلا جائے کون لے چلے گا میں لے چلوں گا آپ کسے لے چلو گے جہاد پر بیٹھا کر لے چلیں گے آپ کو اسے شنٹ نام کے جہاد لگا دیتے ہیں پھر جہاد پر بیٹھو اور چلو ہم آپ کو لے چلتے ہیں یہ راستہ ہے نام جہاد آنے سمجھو کہ آنے بیٹھ جاؤ نام جہاد پر وہ ست لوگ جانے والی جہاد ہے ایسے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہارلینڈ سے جہاد جاتی ہے اور اس کو چلو ہم آپ کو لے چلیں گے لے چلو گے لیکن وہ ہم کو سویکار کر لیں گے کہ نہیں کریں گے تب اس نے کہا کہ راجہ سے میری دوستی ہے راجہ میرے سے پیار کرتا ہے راجہ میری بات کو نہیں تلا لے گا ہم آپ کو سویکار کرا دیں گے آپ کو آپ کے جگہ پر لوگوں کو آنسنگو کہ بشواس نہ ہو پہلے نہیں کام تم کو پہنچا دیں گے پہلے تو من بنایا کہ سرسنگ سوتے ہیں یاد دلاتے ہیں جانکاری کراتے ہیں من بناتے ہیں سرسنگ سناتے ہیں اور پھر انراستہ بطاتے ہیں وہ مدد بھی کرتے ہیں آپ شمجھو گروہ مہراج پورے سن تھے سمرت گروہ تھے گروہ مہراج کہا کرتے تھے کہا ہے بھی کہ نام داندے دیجئے گونے سرسنگ سنو کیونکہ سرسنگ سرسنگ یعنی پرمکشید ہوتی ہے سرسنگ سے ہی جان ہوتا ہے سرسنگ سے ہی بیبیک جگتا ہے سرسنگ کی مل کو چھوڑاتا ہے گنڈگی کو ہٹاتا ہے سرسنگ یہاں کا پس پردرشک ہے یہاں بھی رہنا اٹھنا بیٹھنا پاریواری پریم آپس کا پریم شکھاتا ہے خرحہشتی کو سمارتا ہے سماج کو سمارتا ہے سرسنگ یہاں بھی مدد کرتا ہے اور سرسنگ کی باتیں سادھنا میں بھی مدد کرتی ہیں سرسنگ اور شیوہ پرمکشید ہوتی ہے اور جانے کا راستہ نام کو پکڑ کر کے نام کی دور کو پکڑ کر کے آنے سنتمت میں بتایا گیا سپراتھنا شمیرن دھیان اور بھائیان یہ شیڑھی ہے اوپر جانے کی مالک کے پاس پہنچنے کی اپنے گھر جانے کی تو گرو مہرات سرسنگ سناتے تھے ایک دن جب جہن میں بات آ جاتی تھی کہ اب یہ شوائے اس کے اور ادھار کا کوئی راستہ نہیں ہے نام کی کمائی ہی آنے سمجھو کی بہت سا آگر پار کر سکتی ہے تو نام لینے کی ایک چھا لوگوں کی جگ جاتی تھی نام دان دیتے تھے مدد کرتے تھے بہت سیجیوں کو اوپر پہنچا دیا کبھی بھی سنت اپنے کو درشاتے نہیں کہ میں پورا سنت ہوں یا بھگوان ہوں یا آنے کچھ ہوں پورو مہراج پورے سنت تھے اور گرو مہراج کو پیمیوں شادنہ کرنے والوں نے پادمہ اتما کا تدروپ ہی دیکھا کہا نا ستھ پروش کی آرشی سنتن کی ہی دیں اور لکھنا چاہو والا کو تو انہی میں لکھ لے تو پورا پاور دیکھا اور آپ کو گرو مہراج کے ششی ہو آپ کو بشواس نہ ہو تو آپ دھیان لگاؤ من کو روک کر کے گرو مہراج ست پروش کی طروروپ آپ کو دکھائی پڑیں گے چیکن گرو مہراج نے کبھی بھی نہیں کہا گرو مہراج کو تو لوگ بھگوان کہتے رہے پرماتما کہتے رہے لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا میں پرماتما ہوں بھگوان ہوں انہوں نے کہا میں سیوک ہوں اور آپ کی سیوہ کروں گا آپ کو بچھا مانتا ہوں میرے تو اپنا کوئی بچھا نہیں ہے لیکن آدھیاتمک درشت کون سے میں اپنا بچھا تم لوگوں کو مانتا ہوں اور میں تمہاری ہر طرح کی سیوہ کروں گا نہ تو گرو کی سیوہ ہر کوئی کر سکتا ہے اور نہ گرو جس طرح کی سیوہ کو آپ تمشتے ہو مہا تو دیتے ہو اس کو گرو کر سکتے ہیں کہ ہر بچھے کا ٹٹی پی شاپ دھو میں ہر بچھے کا پالن پورشن کریں سب کو کھلاویں لیکن گرو کا درجہ اونچہ ہوتا ہے گرو کو ایک پرماتما شکتی ہوتی ہے گرو پدستان ہے وہاں سے بیٹ کر کے ساب کی بیوستہ کرتے ہیں ساب کو دیتے ہیں آناجگر کرنے چاکری پنچھی کرنے کام داس ملوکہ کہیں کہ سب کے داتارام ساب کو دیتے ہیں کیونکہ بھنی مہد سات پورشن میں پرماتما میں انتر جب نہیں رہ جاتا ہے کیونکہ وہ سب کے پرورش کرتا ہے سب کو دیتا ہے سب کے وہ مدد کرتے ہیں تو آپ سمجھو کہ اکشا پیدا کیا اس نے اکشا پیدا کر کے کہا بھائی میری دوستی ہے اور میں پہنچا دوں گا آپ کو لوگ ہمس پڑے اے اس کی دوستی مجدور کی دوستی اور اس جیسے راجہ سے کیسے ہو سکتی ہے کہا دیکھو بھائی بشواس پھل دائی کم بشواس کرو گے تو وہی چیز پھل دے جائے گی بشواس اگر نہ ہو باتوں پر راستے پر کسی بھی چیز پر کسی سے بشواس نہ ہو کسی کا تو سببہ ختم بشواس جب ہٹ جاتا ہے بشواس جب ختم ہو جاتا ہے تو اچھے اچھے رشتے ختم ہو جاتے ہیں آپ یہ سمجھو پت پتنی کا پریم بڑا پریم ہوتا ہے آج کل کے اس دنیا میں کل یوگ میں لیکن بشواس اگر ایک دوسرے کا ہٹ گیا تو رشتہ ختم ہو جاتا ہے بیٹے کا پتنی کا بھائی کا ماتا پیٹا کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے بشواس اگر ہٹ جائے تو گرو کا رشتہ ختم پرماتما کو بھول جاتا آدمی تو بشواس تو بشواس کرنا پڑتا ہے تو بشواس کا پل دائے کم بشواس کرو پھر تو بھی جلدی بشواس دار دلائیا کہا بھائی دیکھو کشنا اور سراما کی دوستی تھی اور کشنا نے اپنی دوستی نبھائی بھی آپ سمجھو کہ ان کو بڑا مان کر کے کشنا بھگوان کو جو چاوال لائے تھے بیٹ ڈے نہیں رہے تھے کہ ان کو میں چاوال گو کھانے کے لیے یہ بھیڑ دو شوبہ نہیں دیتا ہے لیکن کونوں نے جب پیار سے مانگ لیا لے لیا اور کھائے تو سمجھو اسی طرح سے اسی طرح سے اسی طرح سے اسی طرح کی اکچھا لے کر کے گئے تھے کہ ہم بارے پاس بھی کوئی دندہ اولت ہو جائے کھانے پہننے کی کوئی دیکھ کرنا رہ جائے پوری سکھ شبہ دے لیا پتہ آتا ہے کہ جواری کا پوری ہی جائے سے شدامہ پوری بن گئی کہا بھائی جب ان سے ان کی دوشتی ہو سکتی ہے اور وہ اپنے فلج کو ادا کر سکتے ہیں متر کا کرتب کیا ہوتا ہے متر کے لیے سب کچھ کرنا ہوتا ہے مدد کرنا ہوتا ہے کھانے جس کو ابھیننگ کہتے ہیں ابھین متر لوگ لکھتے ہیں وہ بہندتہ نہ ہو ایک دوسرے جیسا ہی ہو ایک دوسرے کا دل ایک دوسرے سے ملا ہوا ہو اس کو متر کہتے ہیں تو بولے ان سے دوشتی ہو سکتی ہے تو یہ شکی بھی راجہ سے ہو سکتی ہے دوشتی اس مرضور کی بھی ہو سکتی ہے اور وہ اگر مدد کر سکتے ہیں تو یہ بھی ہماری مدد راجہ سے کرا دے گا راجہ کو شویکار کرا دے گا ہم لوگوں کو وہ اپنے راجی میں رکھ لیں گے سیجاری کر کے سب لوگ چل پڑے آپ سمجھو آپ تو جب جہاد عروض کے بندرگاہ پر پہنچیں تو وہیں راجہ کی سواگت شروع ہو گئی بند باجے بط میں لگ گئے وہاں کے عرکاری کرمچاری سب سواگت کے لیے آگئے انہیں سوچا ہے تو بھائی دمدار آلی میں جب دکھو اس کا سواگت ہو رہا ہے مرضور کا تو ہے تو دوشتی لگتا ہے راجہ کا جب وہاں راجی کے نزدیک پہنچے کرا کے نزدیک پہنچے تو وہاں سواگت ہونے لگ گیا پھر اور بشتواس ہو گیا جب راج محل میں پہنچے راج محل کا دروزہ جب دروزہ آیا تو وہاں کے راج محل کے لوگ کھڑے ہیں سواگت کر رہے ہیں اور جب محل میں اندر پرویش کیے گراشیاں رانی آٹری جلائے ہوئے اور سواگت کا ہار لیے ہوئے وہ لوگ کھڑے ہیں اب ان کا بشتواس جمتا چلا گیا کہ بھائی ہے تو یہ دمدار آنے اور بہت دوردار ہے لگتا ہے کہ جیسے ابھین انگ کہا گیا ہے ابھین میں تو یہ لگ رہا ہے راجہ کا اور راجہ جب اندر گیا یہ لوگ بیٹھ گئے اور اپنا کپڑا پہن کر کے اپنا ویش بنا کر کے ویش دارن کر کے اور جب آیا تاب یہ چرون پر گر پڑے ہیں اور سمجھ گئے کہ دکھو انہوں نے میرے دیے کتنا دکھ جیلا اور کس طرح سے ہم کو سمجھا کر کے لائے ایسے ہی یعنی جب یہاں فس گئے اپنے گھر کو بول رہے اپنے گھر کو بول گئے اور یہ سب کچھ اسی کو مان لیا کہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور اسی میں جس کے دیش میں یعنی کال بھگوان جن کو کہا گیا ان کے دیش میں رہنے لگ گئے اور انہی کے نیم کے انسار جو انہوں نے پس آنے کا کام کیا اسی میں یعنی پس گئے اور جب تکلیب بھیلنے لگے حواز لگانے لگے جب تکلیب بھیلتا ہے آدمی تو کسی نہ کسی کے لئے آواز لگاتا ہے چھوٹا بچہ ماں باپ کو جانتا ہے تو ماں باپ کے لئے آواز لگاتا ہے بھائی کے لئے آواز لگاتا ہے جب اس کو جاتا ہے تو جب سمجھ جاتا ماتا پیٹا یہاں نہیں ہے تو اپنے دوست کے لئے ٹیشر کے لئے آواز لگاتا ہے جب کوئی تکلیب آتی ہے تک ایسے ہی کسی کا نام لے کر کے تکلیب میں آواز اگر لگاتا ہے کسی بھی مت کے ماننے والے کسی بھی دیوی دیوٹا کے لئے آنے نام کسی بھی دیوٹا کا لے کر آواز لگاتا ہے تو اس کی آواز اس مالک تک پہنچتی ہے کیونکہ تارو جڑا ہوا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی اپائے وہ کرتا ہے تو سنتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اب ان کو سمجھاؤ اب ان کو بتاؤ دکھ جھیلتے ہوئے بہت دن ہو گیا کتنے جنموں سے یہ دکھ جھیل رہے ہیں سنت جب آتے ہیں تو بتاتے ہیں اور سمجھ میں جب آنے لگتا ہے تو راستہ بتاتے ہیں اور راستے پر شلنی کی اچھا جگ جاتی ہے کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے چیلا بن جاؤ یا ہمارے شیوہ کرنے لگ جاؤ یا ہم تم کو پہنچا دیں گے یا گارانٹی لے لیں گے یہ کبھی نہیں کہتے ہیں یہ ہی کہتے ہیں کہ مہنم تم کو کرنی پڑے گی یکتی ہم بتائیں گے اب مدد کرنے والی بھی بات بھی کھل کرنے جاتی ہے ایک نشارے میں کہہ دیتے ہیں مدد آپ کی ہو جائے گی کرا دیا جائے گا مالک بہت سمرت ہے مالک کا بڑا لنبا ہاتھ ہے وہ سب کر سکتا ہے سمجھنے والے جب اس شیر کو سمجھ جاتے ہیں تو انہی کو پکڑ لیتے ہیں شمیرن برابار کرتے رہنا چاہیے شمیرن کرنے سے یاد کرنے سے کیا ہوتا ہے بیچ میں جو گندگی آتی ہے اس کی بھی سفائی ہوتی رہتی ہے بچوں دیکھو جھاڑوں لگاتی ہو گھر میں جھاڑوں نہ لگاؤ کورا اکٹھا ہو جائے گا گندگی اکٹھا ہو جائے گی برگو آنے لگے گی ایسے ہی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں منوشی کے جیون میں جو جان کر کے کرتا ہے کچھ انجان میں ہو جاتے ہیں جو انجان میں کرم ہو جاتے ہیں اس سے شمیرن کرنے سے دھیان کرنے سے بجن کرنے سے سفائی ہو جاتی ہے ان کرموں کی سفائی ہو جاتی ہے گندگی اکٹھا نہیں ہوتی ہے ایک بار تو کوئی برطن کو کوئی بھی رگڑ کر کے ساپ کر دے کتنا بھی گندہ ہو دیکن اس برطن کو کوئی بھی رگڑ کر کے ساپ کر دے ٹاکٹ لگا کر کے لیکن اگر روز روز اس کو دھوٹے نہ رہو تو پھر وہ گندہ ہو جائے گا آپ یہ دیکھو چھوڑے پروٹی بچیوں بناتی ہو تو تبا آنی پیچھے کا حصے کا کالا پڑ جاتا ہے اب اگر روز نہ ساپ کرو تو کالا پٹ جو ہوتا ہے موٹا ہوتا جاتا ہے ایک بار کوئی اس کو رگڑ کر کے ساپ کر دیا اور روز روز آپ نے ساپ نہیں کیا تو سمجھو پھر ویسے ہو جائے گا اسی طرح سے ایک بار انتراترما کی سفائی آنی سادکر کر بھی دیتے ہیں نامدان دیتے سمجھ اور اگر آپ نے اس کو سمحالہ نہیں سفائی نہیں کیا گندہ ہوا بار بار ساکھ نہیں کرتے رہے تو پھر ویسے ہی گندگی ہو جائے گی اور ویسے ہی گندگی ہو جائے گی تو اسی طرح سے جیسے پہلے کرموں سے پریشان تھے ایسے پریشان رہو گی دیکھو قرآن نامدان نہیں پیٹے نامدان لیا دھیان اور بھجن آنی سمجھو کیے لیکن بیسٹ میں سمیرن کرنا چھوڑ دیا دھیان بھجن کرنا چھوڑ دیا اب جب وہ پردہ موٹا ہوا کرموں کا چھوڑ دیا 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 چھوڑ دیا